ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اور حق سے یہی ہوتا ہے بزرگوں بچےوں بڑھےوں اپنے گلاسز رکھ کے بھول جاتے ہیں آپ کے گھر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہوگا تو آج ہم استعمال کریں گے اپنے انہی بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اور ان سے بنائیں گے فیبریک ان ٹکڑوں سے خوبصورت سے ارگنائزر جن میں ہم اپنی گلاسز کو کریں گے سیپ اسی طرح سے ہمارے پاس بیکار پڑی ہوتی ہیں شرٹس اور ان کو استعمال کریں گے اور اسی طرح سے ہماری جو ہے یہ پرانی ٹیبلز کو ہم بنائیں گے نیو بلکل انہی باری پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کس طریقے سے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بلکل لے کر رہی ہوں آپ کے لئے زبدی سے اورگنائزر زبدی سے بیک اور زبدی سے چیزیں صرف اور صرف ہم بنائیں گے فیبریک سکرپ سے تو سٹارٹ کریں گے ٹیپ نمبر ون سے بلکل یہ میرا آئیڈیا نمبر ون ہے میری پڑی ہوئی تھی ٹیبل اور میں نے اس کی میرمنٹ لے لی اور یہ ٹیبل ملکل میں نے اپنی بیٹی کو دینی تھی کہ انہوں نے لے کر جانی تھی اپنی اور یہاں پہ میں نے سوچا بہت خراب ہے اور اس کا میں بنا لوں ایک ٹیبل کور میرمنٹ لی ہے لیندھ لے لی میں نے تو آئی تھی تھرٹی انچ اور تھری تھری انچ کا میں نے مارجن لیا کہ نیچے کی طرف جائے اور ٹو انچ میں نے سلائے لے لی تو لیندھ میرے پاس آگئی تھرٹی ایٹ انچ اور اسی طرح سے میں نے ویٹلی ٹونٹی جو ہے وہ فور انچ میرے پاس آگئی اور فور انچ میں نے اور اس میں ایڈ کیا تو میرے پاس یہ آگئی ٹونٹی ایٹ تو میں نے کیا کیا پہلے اس کو کپڑے پہ کٹ کر لیا اور اس کو چاروں طرف سے سی لیا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھری تھری انچ کا میں نے مارجن رکھا تھا تو میں نے چاروں کونوں سے تھری تھری انچ کا مارجن رکھ کے اور میں نے یہ کورنٹس لے لیے اور ان کو میں نے کچھ اس طریقے سے آپ اس میں پکڑا اور ان کو میں نے سٹیچ کر دیا سٹیچ کرنے کے بعد ان کو میں کٹ کر دوں گی اب یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے کارنرز بن کے ہو گئے ہیں تیار بلکل سمپل میں آپ اس کو سی لیں گے جسٹ آپ کے 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور آپ کی ٹیبل کا کور ہو گیا ہے تیار ایک تو میں نے سیا تھا بلکل اس طرح سے سمپل ہی رہنے دیا ٹھیک ہے اب آپ اس پورے کور کر لیجئے دیکھئے نیچے آپ ٹیبل کی کنڈیشن ابھی دیکھیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اور سیکنڈ میں نے کیا کیا کہ سیکنڈ کور کو میں نے یہاں پہ جو ہے جہاں میں نے کورنر بنائے تھے وہاں سے 5 5 انچ دونوں طرف لے کے تو میں نے 10 انچ کا مارجن لے کے 5 انچ کی میں نے الاسٹک لے کے یہاں پہ لگا دی چاروں کورنر میں اب یہ جو ہے دوسرا کور میرا اس طرح سے فیکس ہو گیا نیچے آپ ٹیبل کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بوری کنڈیشن تھی تو اس طرح سے میری یہ ٹیبل ہو گئی ہے کورنر نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے چھوٹے سے میرے پاس یہ پڑے ہوئے تھے بلکل بچے کھلونے لے کر آتے ہیں ٹوائس لے کر آتے ہیں تو یہ کسی گڑیا کا بلکل تھا یہاں پہ میرے پاس موجود تی شرٹ اس کو میں نے لے لیا اور ہمارے پاس اس طرح کے میری بچی کی جو ہے چھوٹی بیٹی کی میرے پاس یہاں پہ یہ تھا سٹیٹنر دوسرا کی چیزیں اس طرح سے پڑی رہتی ہیں اور رمیس کریٹ کرتی ہیں جب ان کی تاریم وغیرہ اس طرح سے پڑی ہوئی ہو میں نے یہاں پہ اس کو کور کر دیا کیونکہ اس میں سینٹر میں چیپی لگی ہوئی تھی سائٹ پہ بٹن خوبصورت بھی لگے گا اور اورگنائز بھی ہو گیا آ جاتے ہیں نیکسٹ آئیڈے کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہے اس طرح سے یہ بلکل پڑے ہوئے تھے پیسیز اور یہ پیسیز میرے بچے تھے میں نے بیٹ شیٹس ہی تھی تو میں نے ان کو لے لیا اور میں نے ڈبل کر لیا اب یہ میں نے لیا ہے بلکل نائن انچ کا ڈبل میں نے کر کے سمجھیں ایٹین انچ یہ ہے اور اس کو آپ ڈبل کریں گے تو نائن انچ کی میں نے اس کی جو ہے وہ ورٹ لی ہے اور لینٹھ میں نے اس کی لے لی ہے تقریباً یہاں پہ میرے پاس آگئی تھی یہ ٹویلو انچ اب میں نے اس کو لے لیا اور میں نے کیا کرنا ہے یہاں میں اس کو ایک بلکل انڈے کی شیپ دے دوں گی بیس ویسی اور اس کو میں نے کٹ کر لیا اوپر سے تاکہ یہ میرا فولڈ ہو سکے اب میں نے ایک اور پیس لیا اور اس کو میں نے جو ہے نا یہاں پہ تقریباً جو ہے نا یہ اس طرح کر لیا تھا کہ جب میں اس کو اس کے اوپر رکھوں اور اوپر سے میں اسے فولڈ کروں تو یہ بلکل سینٹر میں آ جائے اب میں نے اس کو بھی ڈبل کیا اور اس کو بھی میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا اس کی میرے پاس نا 5 انچ کی میرے پاس یہ چڑھائی تھی اور لیندھ میرے پاس بھی 12 انچ تھی اب میں نے اس کو لے لیا اور اس کو میں نے اس طرح سے شیپ دے دی اور یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آ گیا اب میں لے لوں گی بلکل یہاں پہ میرے پاس موجود ہے چپس بکرم اور میں ان کو دونوں کی کٹ کر لوں گی اور یہاں میں نے ایک اور پٹی لی ہے تاکہ میں اس کو جو ہے نا یہاں پہ پائپنگ لگا سکوں اپنے یہ گرین والے چھوٹے سے جو میں نے بنایا ہے اس پہ اب میں پہلے ان کو سی لوں گی میں نے پہلے سی سے ان کو چپی لگا لی اور اب میں یہاں پہ چپس بکرم لگا لی اور اب میں نے ان کو یہاں پہ اس طرح سے سی لیا اب میں نے اس کو کٹ لگا کے اور اس کو الٹا تھا تو میں نے اسے سیدھا کر لیا اب میں نے پہلے یہ گرین پارٹ لیا اور اس کے اوپر میں نے جو یہ ابھی پٹی تیار کی تھی پائپنگ اس کو میں نے لگا دیا اور یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے بن کے ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے جی اب دوسرے پارٹ پر بھی میں نے سیم اس طرح سے کیا کہ اس کے تین پارٹ پر میں نے سلائی لگا لی اور اوپر سے جو ہے میں نے چھوڑ دیا اب اس کو میں جو ہے کٹ کر لوں گی اور اس کو بھی میں اس طرح سے سیدھا کر لوں گے تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اچھے سے پریس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپن پارٹ تھا نا اس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے یہ جو گرین میں نے چھوٹا پارٹ جو ہے وہ سیٹ کیا تھا اس کو اور میں اس کو اس طرح گلائی دیتے ہوئے میں اس پر سٹیچ کر لوں گی یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب میں اس کو کٹ کر لوں گی اس کی سائٹ سے نیچے سے اور اس کے بعد میں اس کو سیدھا کر لوں گی تو یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے بن کے ہو گیا ہے تیار اب اوپر سے یہ اس کا بلکل بن کرنے کا بن گیا یہ چھوٹا سا ایک پاؤچ بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کی سائڈوں پر جو ہے نا وہ سلائی لگا لوں گی تاکہ تھوڑی سی نیٹنس آ جائے اور اب میرے پاس یہاں پر موجود تھی چیپی اور وہ میں سائزنگ لے کے اس کو اس کے اوپر لگا دوں گی تاکہ ہم اس کو بن بھی کر سکیں تو بلکل جی اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب میں نے ایک چھوٹا سا اور پیس لیا میرے پاس چھوٹا سا پیس موجود تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے میں سنٹر میں دونوں سائڈوں سے کر کے اور جس طرح سے میں نے آپ کو کل پائپنگ بتائی تھی کچھ اس طرح سے میں نے یہ دوری سی بنا لی اور اس کو میں سائٹ پر لگا دوں گی تاکہ یہ میرا ہینگنگ بھی ہو جائے بلکل جی خوبصورت آپ کا پاؤچ بن کے بلکل نو کاسٹ تیار ہو چکا ہے ساری چیزیں موجود تھیں آپ کے پاس فیبرک سکرپ تھے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر بزرگ ہوتے ہیں ان کی گلاسیز ہوتی ہیں تو ادھو دھر پڑی رہے ہیں تو بعض اوقات مل نہیں رہی ہوتی آپ اس کو اس کے اندرے ڈالیے اس کے بعد آرام سے جب بھی وہ یوز کریں اس کے بعد بند کریں اور اس کو آپ لٹکا دیں بلکل سامنے اس طرح سے یہ ہو جائیں گی نیکس ایڈے کی طرف آ جاتے ہیں تو اسی فیبرک سے میرے پاس یہاں پیسیز موجود تھیں میں نے 32 انچ کا جو ہے نا اس کی لینٹ لے لی اور اس کے پاس ویڑت میرے پاس یہ آ جائے گی 9 انچ کی اور اس کو میں لے لوں گی اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا تھا ڈبل بلکل اور یہ ڈبل پارٹ میں نے لیا ہے اس کو بھی میں ڈبل کروں گی دو پیسیز میں نے لے لی ہے آپ الگ لگ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس سیم یہ ایک لمبی سی موجود تھی اب میں اس کو نہ تین طرف سے سیکھے اس کو سیدھا کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں میں نے 12 انچ کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیس دیا ہے اس کو سائڈوں سے سی لوں گی اب میں نے جو یہ لمبا تیار کیا تھا تو اس کے سینٹر لے کے میں نے اس کو تھوڑی سی ہاتھوں سے چونٹ دے دی اور اب میں نے جو یہ پیس تیار کیا ہے اس کو میں دونوں سائڈوں سے اس طرح سے کرتے ہوئے اس کی چونٹ بلکل سینٹر میں رکھ دوں گی اور اس کو میں سلائی لگا دوں گی اور یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے بن کے ہو جائے گا تیار سینٹر میں ساری چونٹ آ جائے گی جس کو میں نے ہاتھ سے اس طرح سے دے کے یہ پٹی لگا لی اب میں نے کیا کرنا ہے سائڈ پہ 77 انچ کا میں نے اس کو مارجن دینا ہے اور سائڈیں دونوں جو ہے میں نے سی لینی ہے تو دونوں سائڈیں میری سیل جائیں گی اوپر سے ہی چونٹ والا پارٹ جو ہے وہ میرا رہ جائے گا بہت سمپل طریقے سے ہے میں نے اس کے اندر کوئی بھکرم کوئی بھی پیپر یوز نہیں کیا کوئی اس کو نہ ہی فرم یوز کیا ہے اور اس طریقے سے میں اسے بنا لوں گی اب میں اس کے دونوں جوڑ ہیں جو وہ سینٹر میں لے آنگی اور اس کو اس طرح سے رکھ کے ایک سٹریٹ لائن لگا دوں گی اب میں نے کیا کرنا ہے جو دونوں کارنر ہے نا اس پہ میں نے ٹو ٹو انچ کا مارجن لگا کے سلائی لگا دینی ہے اور وہ کارنر سے آپ کے بن کے ہو جائیں گے تیار بہت سمپل سا طریقہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل آپ کے پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کا ایک زبردست سا سلٹ بیک ہو جائے گا تیار بلکل ٹوٹ بیک کر لیں سلٹ بیک کر لیں تو یہ آپ گھر پہ بلکل تیار کر سکتے ہیں آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے تو آپ کے کافی سارے اس طرح سے پیسیز پڑے ہوتے ہیں آپ ان کو بیکس کی شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب میں ان کی کارنرز کی ایکسٹر پارٹ کو کٹ کر لوں گی اور اب میں اس کو سیدھا کر لوں گی اب یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے یہ ایک بیٹ بن کے ہو گیا ہے تیار اب اس کو آپ چاہیں تو بچوں کو دے دیں بچے اس میں اپنی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے انچز وغیرہ بڑھا دیں تو آپ اس کو اپنے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں باہر جانے کے لئے یہاں میں نے یوز کیا ہے میرے پاس ایسیسریز ہوتی ہیں جب میں کرافٹ کا کام کری ہوتی ہوں یا سٹیچنگ کا تو میں یہاں پہ سارے اس کے اندر ڈال دوں گی بہلکل بہ آسانی آپ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اس طرح سے ایسی آپ کے پاس جو ہے وہ ہنگنگ بھی ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنے پرس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیسے لگا آپ کو میرا آج کا کانٹینٹ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے جینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نہ رکھئے گا خیال اللہ حافظ